ساتھ بیٹھیں پھر ان کی باڑی آئے گی پڑھ کر نبی کی نات مقا لیا خلدے بری میں جانے کا راستہ بنا لیا پڑھ کر نبی کی نات مقدر جگہ لیا خلدے بری میں جانے کا راستہ بنا لیا اور کافر نے پڑھ لیا تو حیرت کی بات کیا بولیں کافر نے پڑھ لیا تو حیرت کی بات کیا ارے میرے آقا نے کمکروں سے بھی کلمہ پڑھا دیا کافر نے پڑھ لیا تو حیرت کی بات کیا میرے آقا نے کمکروں سے بھی کلمہ پڑھا دیا حضرت آپ شہرِ حیل سنت حضرتِ علفت نوری سے ناتِ نبی کے حسین ترانش نمات کر رہے تھے اور دادوں تحسین سے نواز رہے تھے ان کی ناتِ شہری کے دوران حضرتِ بلال کا نام آیا تھا میرے ذہن پہ بھی ایک شید مچلنے لگا جب حضرتِ بلال کو ان کے مالک نے ستایا انہیں مارا کس لیے کہ تم محمد کے دین کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے شاید نے کہا کہ جیسے ہی اس کے مالک نے کہا کہ میں تمہاری جان لے لوں گا بلال بولے صرف یہی نہیں کہ اپنی جان دے دوں گا نبی کے نام پہ کل خاندان دے دوں گا صرف یہی نہیں کہ اپنی جان دے دوں گا نبی کے نام پہ کل خاندان دے دوں گا بلال بولے تمہاری سبان کھچوں گا بلال بولے پھر بھی آزان دے دوں گا بو جہل بولا تمہاری زبان کھچوں گا بلال بولے پھر بھی آزان دے دوں گا آپ لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں کیوں نہیں بولی عاشق کی جباد آتی ہے عاشق کی جباد آتی ہے تو حضرت بلال کا نام آتا ہے کوئی میرے آقا کے جیسا ہو نہیں سکتا نبی کا جو نہیں ہوگا خدا کا ہو نہیں سکتا آپ لوگ خاموش کیوں بیٹھے ہیں قسم کھا کر بیٹھے ہیں کچھ تو بولے اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ آپ لوگ کرسی پہ بیٹھ گئے تو آپ بڑے لوگ ہوگئے کہہ دیجئے سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر جو اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر ہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہ کوئی میرے آقا کے جیسا ہو نہیں سکتا نبی کا جو نہیں ہوگا ہو نہیں سکتا کوئی میرے آقا کے جیسا ہو نہیں سکتا نبی کا جو نہیں ہوگا خدا کا ہو نہیں سکتا اور پکڑ لو دامنے آقا اگر جانا ہے جنت میں پکڑ لو دامنے آقا اگر جانا ہے جنت میں کیونکہ محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا پکڑ لو دامنے آقا اگر جانا ہے جنت میں کیونکہ محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا ایسا لگتا ہے کہ سارے لوگوں کی ذمہ داری ان لوگوں نے اٹھا لیے آپ کی بھی ذمہ داری کچھ بنتی ہے آپ بولیں کہہ دیجئے یا رسول اللہ آپ خادہ گریب نواز کو جانتے ہیں انہ ساگر کو جانتے ہیں ننے سے پیالوں کو جانتے ہیں اور اپنے نبی کی پوجیشن کو سمجھو کہ اگر نبی درخت کو بھی پکارتے تو درخت بھی اپنی جڑوں سے اکھر کر آتا کہ قدموں میں اپنے سر کو چھکا دیا کرتا تھا تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کر شیر کہنے کی کوشش کی کہ وہ بنماغے دیے جائیں انعیت ہو تو ایسی ہو شجر تازیم کو آئیں حکومت ہو تو ایسی ہو وہ بنماغے دیے جائیں انعیت ہو تو ایسی ہو شجر تازیم کو آئیں حکومت ہو تو ایسی ہو اور سمٹ کر آ گیا ساغر میرے خاجہ کے کھاسے میں liberals بول دیجئے یا رسول اللہ وہ بن مانگے دیے جائیں انایت ہو تو ایسی ہو شجر تعظیم کو آئیں حکومت ہو تو ایسی ہو اور سمٹ کر آ گیا ساغر میرے خاجہ کے کاسے میں انا ساغر پکار اٹھا کرامت ہو تو ایسی ہو سمٹ کر آ گیا ساغر میرے خاجہ کے کپے انا ساغر پکار اٹھا کرامت ہو تو ایسی ہو حضرات آپ لوگ بڑے سانس بیٹھے ہوں گے لیکن آپ اپنا ذہن ادھر کریں اب آئیے محور بدلنے کے لئے چاشنی کو بدلنے کے لئے انٹرشٹ کو بدلنے کے لئے میں خطابت کی دنیا میں آپ کو لے چل رہا ہوں تقریر سنیں گے کتنے حضرات نہیں سنیں گے ہاتھ اٹھائیں آپ ہی نہیں سنیں گے اس کا مطلب کا ذہن حاضر ہی جانی ہے آپ کا ذہن حاضر ہی جانی ہے اب سن رہے ہیں سننے بھی بھی دھوکہ ہو اب تمامی حضرات تقریر سننے کے لئے تیار ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں تو تمامی حضرات اپنے ہاتھ کو اٹھائیں جتنے حضرات اپنے ماں سے پیار کرتے ہیں تمامی حضرات آپ جانتے ہیں ماں اپنے بچوں کو دودھ کی شکل میں اپنا خون بلاتی لیکن کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگتی دنیا سے کبھی حسبے ضرورت نہیں مانگی نعمت کے عوض کبھی مجرت نہیں مانگی دنیا سے کبھی حسبے ضرورت نہیں مانگی نعمت کے عوض کبھی مجرت نہیں ماغی اور یہ ماں کا جگر تھا جو لہو اپنا پلا کر بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں ماغی یہ ماں کا جگر تھا جو لہو اپنا پلا کر بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں ماغی حضرات مجھے بار بار شیر کہنے کی زودہ اس لیے پڑھ رہی کہ آپ کون سا شیر آپ کے دل کو بھا جائے اور آپ لوگ سبحان اللہ کہہ آپ کرسی والوں سے میں پریشان ہوں کرسی والے کہہ دیجئے اگر قسم کھا کیا ہے تو قسم کو توڑ دیجئے دنیا دار کے نام پہ نہیں بلکہ مدینہ کے تازدار کے نام پہ بول دیجئے یا رسول اللہ یا نبی اللہ کون کہتا ہے غریبوں کو ٹال دیتا ہے شیر تو اچھا ہے آپ کو سمجھ میں آئے گی بات آپ سبحان اللہ ضرور بولیں گے کون کہتا ہے غریبوں کو ٹال دیتا ہے سبھی کو آمنہ بی بی کا لان دیتا ہے کون کہتا ہے غریبوں کو ٹال دیتا ہے سبھی کو آمنہ بی بی کا نام دیتا ہے اور نبی کے نام پاک میں نجانے کس قدر ہے اثر نبی کے نام پاک میں نجانے کس قدر ہے اثر میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے نبی کے نام پاک میں نجانے کس قدر ہے اثر میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے حضرت اب آئی خطابت کی دنیا میں لے چلا ہوں خطیب اہل سنت کی خطابت کو سننے کے لیے ان کی تقریر کو سماعت کرنے کے لیے اب تیار ہو جائیے میں زیادہ جبلوں کی بارش نہیں کرتا میں جبلے زیادہ بہت کم بولا کرتا ہوں میں شیر پر ہی اپنا کام کیا کرتا ہوں لیکن آپ تمامی حضرات نعرہ لگا کر آنے والے مقرنیر کا استقبال کیجئے سواگتم کیجئے اور ایک زوردار نمہ لگائے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنِ عید ملاد النبی رحمتِ عالم کانفرنس خاجہ کا ہندوستان محمدہ کا سنی مسلمان نعرے تکبیر نعرے رسالت شیر کے ساتھ کے شمشیر اٹھا سینہِ غدار پہ رکھ دے استور کے ظالموں خنخار پہ رکھ دے اور مت مانگ اہرِ سیاست سے تو زندگی کی بھی تو اپنا فیصلہ احمدِ مختار پہ رکھ دے موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالینا من يہده اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا حدیلہ ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہدو ان نسیدنا ومولانا محمدا عبدوه ورسولو اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین آمنتو باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولوهن نبی الامین المتین المعین الكریم ونہنو علا ذالکا لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین برادران ملت اسلامیاں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ کر اسلامی پیغام پیش کروں آپ جان رہے ہیں کہ یہ دور یہ زمانہ کتنا پرفتن زمانہ ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ آج کے وقت میں لوگوں کا مزاج کیسا بن چکا ہے اس بات کو آپ اچھی طرح سوچ سکتے ہیں پہلے کا مسئلہ یہ تھا کہ جب باتیں قرآن کی ہوتی تھی تو لوگ بغور ہر اعتمار سے حاضر ہو کر سماعت کرتے تھے پہلے جب حدیثیں رسول کو پڑھا جاتا تھا لوگوں کا دل مائل ہو جایا کرتا تھا پہلے بات سکھے کی ہوا کرتی تھی لوگ بغور مائل ہوا کرتے تھے لیکن اب تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بات قرآن کی ہوتی ہے لوگ وہاں سے کرتے نظر آتے ہیں جہاں پہ باتیں حدیث رسول کی ہوتی ہے لوگ اس کا بائیکارٹ کرتے نظر آتے ہیں لوگوں میں پیغام دینا چاہتا ہوں قرآن تو اس مقدس کتاب کا نام ہے کہ سبحان اللہ میرے آقا نے اشارت فرمایا کہ اس قرآن پاک سے جن کا رابطہ رہے گا اس کے ایمان کی زمانت میں لیتا ہوں قرآن سے تم اتچ رہو گے قرآن کے بیش تم رہو گے قرآن سے رابطہ تمہارا رہے گا قرآن کی برکت سے تمہارا ایمان باقی رہے سبحان اللہ لیکن آج مسئلہ کیا ہے نہ لوگوں کو قرآن پڑھنے آتا ہے سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے سمجھنا بڑا لمبا مسئلہ ہے میں بس گزارش کروں گا بڑے ہی عدب کے ساتھ کہ جو حضرات تشریف لے جا چکے ہیں جتنا جلد ہو وہ تشریف لے آئے ایسے میرا اپنا ایک ذاتی خیال ہے کہ سب لوگ چلے جائیں آپ کا جتھا جو بالکل سامنے فرانٹ پر ہے اگر یہی دس پانچ آدمی اب دل جمی کے ساتھ رات بر بیٹے رہے تو انشاءاللہ یہ پرگرام آپ کا سو پرسنٹ کامیاب ہے اس لیے بس اتنے لوگ اب دل جمی کے ساتھ بیٹے رہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کا بائیکارٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ ایک فن منطق کا ایک نسخہ ہے کہ ایک شہ کے ثبوت سے دوسرے شہ کی نفی نہیں ہوا کرتی ہے گویا کہ ایک چیز کو ثابت کرنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کی نفی ہو رہی ہے بہرحال میں ایک بات آپ کے جذبے کو دیکھ کر میں نے اس بات کا اظہار کیا بہرحال میں نے قرآن پاک کی آیت پاک کو بلکل آپ کے پروگرام کے نام کی مناسبت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور انشاءاللہ اسی کے زمن میں میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ ایسی کارامت گفتگو ہو ایسی کارامت گفتگو ہو کہ جس گفتگو کے صدقے میں ہمیں جینے کا شعور آ جائے زندگی گزارنے کا انداز آ جائے ہمارے زندگی میں وہ صحابہ کی جینے کی بو آ جائے ہماری زندگی کے اندر انداز رسول آ جائے ہماری زندگی کا معاملہ بلکل قرآن و حدیث کے اعتبار سے ہو جائے اگر ہم ایسی زندگی جیسی زندگی صحابہ نے گزارا اولیاء نے گزارا تقوی شاہر نے گزارا متقی و پرہیزگار نے گزارا تو سبحان اللہ وہ کامیاب ہو گئے اگر ہم وہ زندگی گزارتے ہیں تو ہم یہاں بھی کامیاب ہیں وہاں بھی کامیاب ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات اللہ اکبر یا رسول اللہ ابھی ابھی آپ اپنے شائر مہمان شائر جن کی آواز جن کی آواز انداز اشعار تینوں اپنے اپنے زاویے کے حساب سے ماشاءاللہ بلکل بلکل پیغمبر کی سنت خانہ محمد کچھ نہ کچھ لوگ فیل ہو جایا کرتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے یہ آپ کے جذبے کی بات ہے کہ آپ کے گاؤں کے خطیب و امام جناب مولانا محمد ریاض الدین صاحب جن جن لوگوں کو مدو کیا سبحان اللہ وہ سب حضرات تشریف لان چکے ہیں کہیے سبحان اللہ کہ جلسے کے کامیابی کی پہلا زینہ اور یہ پہلا اسٹیز ہے کہ جتنے لوگ مدو کیے جائیں سب آ جائیں تو سمجھئے انشاءاللہ وہ پرگرام کامیاب ہے بہت دیر ہو چکی اب میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے کچھ نسخہ رکھا جائے اور اس نسخے کو آپ اپنے دل اور دماغ میں جگہ دے اور پھر اسی نسخے کو لے کر جائیں اور اسی نسخے کی روشنی میں اپنی صبح گزارے اپنی شام گزارے اپنے دن کو گزارے اپنے رات کو گزارے اور گزار گزار کر سبحان اللہ آپ خدا والے ہو جائیں ایمان والوں کی جو شان ہے وہ شان آپ کی ہو جائیں زمانے میں سب سے آپ نرالے ہو جائیں شاعر کہتا ہے بسط انداز یتائی بغایت شان زبائی میری بھی آواز اگر ایسی ہوتی الفت بھائی جیسی نہیں انیس بیس تو بہت قریب کا مسئلہ ہے اگر انیس بیس کا مسئلہ ہوتا تو میں بھی شاعر اسلام ہو جاتا یہاں لسلہ تو دس اور بیس کا بھی نہیں ہے بہت ڈیفرنس ہے اس لیے میں ٹرائل کی دنیا میں نہیں آ رہا ہوں بس سرسری طور پر شیر کہہ رہا ہوں آپ آواز انداز نہیں دیکھئے شیر کے الفاظ کو دیکھئے شاعر کہتا ہے بسد انداز یکتائی بغایت شانے سے بھائی بسد انداز یکتائی بغایت شانے سے بھائی امی بن کر امانت آمنہ کے گود میں آئی امی بن کر امانت آمنہ کے گود میں آئی اور پھر شاعر آگے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اس لیے ہم لوگوں کا حال کیا ہے ہمارا مزاج کیا ہے ہمارا انداز کیا ہے ہمارا ذہن کیا ہے ہماری تبلیغ کیا ہے ہمارے جانب سے اصلاح کیا ہے تو بس یہی انداز ہمارا ہے کہ نتخت و تاج نصیموں گوھر کی بات کرو اور خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو اور سنو کا عقیدہ کیا ہے سبحان اللہ نماز ہم پڑھتے ہے روزہ ہم رکھتے ہے صدقہ ہم کرتے ہے زکاة ہم دیتے ہے خیرات ہم کرتے ہے نوافل کا تمام ہماری جانب سے ہوتا ہے سونگا انتظام کرتے ہے لیکن سن لو نماز ہماری ہوتی ہے اعتبار نہیں ہوتا ہے روزہ ہوتا ہے پھروزہ نہیں ہوتا ہے تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں اپنے 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 آمال کو نرہ نہیں کرتے لیکن ہمارے ہاتھ میں ایک ایسا دامن ہے جو پیارے سرکار کا دامن ہے اس پہ اتنا یہ دامان ہے جو اس دامن کا رابطہ جس کے ہاتھ سے ہوگا سبحان اللہ اس زمین پر بھی کامیاب ہوگا اور یہاں سے جائے گا تو کامیاب بن کر جائے اس لئے شاعر کہتا ہے نہ تاعت پر نہ تقوی پر نہ سہد اتقا پر ہے ہمارا نا جو کچھ ہے محمد مصطفی پر ہے اور مسلمان جہاں ہے وہی پریشان بس میں چلا تو پریشان وہی ترین میں ہے تو وہی بیہار میں ہے تو وہی دوسرے ممالک میں ہے تو وہی آخر یہ پریشانی کیوں ہے رنجو علم آپ کے چہرے پر کیوں ہے آپ کے چہرے پر اداسی کیوں ہے بیرادران ملت اسلامی شاعر اصلاح کرتا ہے اور اصلاح کرتے ہوئے یہ پیغام دیتا ہے کہ نہ گھبر آؤ کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے بیرادران ملت اسلامی آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ نہایت ہی عدب و احترام کے ساتھ اپنے سرکار ساری کائنات کے مالک و مختار ہم اور آپ کے آقا زمانے کے راجہ اللہ کے حبیب ہم سب کے طبیب دانائے غیوب جناب احمد مجتبہ روح فیدہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے قص پناہ میں ایک مرتبہ غلامی کا نظرانہ درود شریف کی شکل میں پیش کریں اور سب لوگ پڑھیں اللہ سل مادن الجود والکرم وعلا علیہ واسحابه وبارک وسلم صلو علیہ صلات وسلام علیکہ یا رسول اللہ سل اللہ تعالی علیک وسلم آپ کے یہاں جو پورو گرام پہلی مرتبہ ہو رہا ہے پہلی مرتبہ ہے نا کیا ہم لوگ امید رکھے کہ دوسری مرتبہ بھی ہوگا انشاء اللہ ماشاء اللہ بڑا مدر آدمی مانگتا ہے تو وہ کام ہو جایا کرتا انشاء اللہ آنے والے سال بھی لگتا ہے ہوگا یہ الگ بات ہے کہ کچھ نہ کچھ جہرہ پھیری ہو لیکن پورو گرام ہو مطلب یہ ہے پورو گرام ہو اس لیے کہ یہ پورو گرام سے فائدہ کیا ہوتا ہے آپ لوگ گاڑی چلاتے ہوں گے پندرہ سو کلومیٹر سے دو ہزار کلومیٹر جب گاڑی چلتی ہے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کیا کہ موبیل بدلا جاتا ہے کبھی کبھی ایک مرتبہ بدلا نہیں کیا گیا دوسری مرتبہ جب بدلا جاتا ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ فل سرویس کی کی جائے کیوں فولٹ کچھ بھی نہیں ہے نوکس کچھ بھی نہیں ہے خرابی کچھ بھی نہیں ہے بس اتمنان کے لیے فل سرویس کرائی جاتی ہے تاکہ اندر کوئی بڑا فولٹ نہیں آئے کوئی بڑا فولٹ نہیں ہونے پائے سبحان اللہ بس یہی مثال پروگرام کی ہے کہ جب آپ کے یہاں پروگرام ہوگا تو یہ کہہ لیا جائے آپ کی سرویس ہو جائے گی اور جب قرآن و حدیث کی روشنی میں سبحان اللہ آپ کے سہنوں کو کھنگالا جائے گا اسے دھولا جائے گا تو آپ کے اندر سنیت اور پامت ہوتی چلی جائے سبحان اللہ اس لئے پروگرام کرنی چاہیے اور کرنے کے بعد اپنے آپ کے دل و دماغ کی سرویس کرنی چاہیے انشاءاللہ سواب بھی ہوگا اور دنیا میں زندگی گزارنے کا انداز بھی ہو جائے گا تو آپ کے پروگرام کا نام کیا ہے رحمت عالم کانفرن سبحان اللہ بڑا اچھا نام آپ نے رکھا اسی رحمت عالم کا صدقہ ہے کہ آج ہم بھی جی رہے ہیں آپ بھی جی رہے اور سنو وہ ایسا رحمت عالم میرے سرکار کو اللہ نے ایسا رحمت بنایا ایسا رحمت بنایا کہ سبحان اللہ ایک کے لیے نہیں سب کے لیے اپنے لیے نہیں غیروں کے لیے بھی نہیں جہاں آئے وہاں کے لیے ہی نہیں پورے ورڈ کے لیے انسان میں آئے تو انسان کے لیے نہیں پوری مخلوقات کے لیے زمین پر آئے تو زمین والوں ہی کے نہیں بلکہ ہاتھ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں جتنی بھی کائنات ہے سب کائنات والوں کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھی گا اور اعلان کر دیا کہ محبوب جب میرا نام آئے گا تو زمانہ الحمدللہ رب العالمین کہے گا اور جب تمہارا نام آئے گا تو وہ مار صلحہ کا اللہ رحمت اللہ سب اللہ 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 غطبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ زندہ بات اللہ حفظ یا رسول اللہ صلی اللہ دیکھیں ابھی تو پرگرام آپ کا شروع ہی ہو رہا ہے الفت بھائی نے آپ لوگ کو اتنا چارج کر دیا ہے کہ مجھ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ لوگ اچھ ڈس چارج ہو پائیے گا فل چارج میں آپ ہیں وہ نیٹورک ٹاور جا چکا ہے لیکن اب بھی آپ کو کہیں نہ کہیں سے انٹرنیٹ کے ذریعے ٹاور مل رہا ہے انشاءاللہ آپ اسی طرح چارج رہیے تو میں نے ایک اعلان کیا تھا کہ پرگرام کامیاب ہے اور کامیاب رہے گا میرے رسول کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا اللہ حسومت کیسا آپ مسئلہ کیا ہے آج ہمارے اور آپ کے مسائل یہ ہے ہم تقابل چاہتے ہیں کوئی کچھ کہتے تو برداشت نہیں کر پاتے ہیں کسی کے جواب کا مسئلہ جب آتا ہے تو ایٹ کا جواب پتھر سے دیا کرتے ہے لیکن لوگ آؤ تاریخ اُلٹو اور اُلٹنے کے بعد سارے آلم کیا ہے جدھر جائیے وہاں پہ بودوں کی پوجہ ہو رہی ہے جس مقام پر جائیے اسلام کے خلاف نارے اُتھائے جا رہے ہے جس منزل پہ جائیے خدا کی وہدانیت کا انکار کیا جا رہا ہے جس محاص پر جائیے لوگ کلمہ سے دور نظر آ رہے ہے ایسے دور میں میرا پیغمبر آیا ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے فاران کی چوتی پر چھڑ کر لوگوں کے سامنے ایک پیغام نشد کرنا چاہا لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا اے لوگوں سنو اب تک تم نے مجھ کو ابھی تک امین کہا ہے ابھی تک تم نے مجھے سادق الواد کہا ہے بتا تم کیا کہتے ہو میرے بارے میں سمانہ کہتا ہے اے حضور سنیے آپ کو میں امین کہتا ہوں آپ کو سادق الواد کہتا ہوں آپ کو میں اچھا کہتا ہو لوگوں نے کہا تمہارا اعتبار مجھ پر ہے اللہ کے پیغمبر نے کہا جب میں کوئی دل کی عطا گہرائی سے مانوں گا دیجئے کون سا پیغم ہے تو میرے سرکار نے کہا اللہ کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو مقصد یہ ہے کہ میں وحدانیت کا پرچار کروں کلمے کی تبلیغ کروں لوگوں کو مسلمان کروں سرات مستقیم پر سب کو لاکے کھڑا کروں اور میرے زندگی میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں پیغام دینا چاہتا ہو وہ کل پیغام یہ ہے کہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اللہ ایک ہے جس کی میں عبادت کروں گا میں اللہ کا پیغمبر ہوں اللہ اللہ اتنا میرے سرکار نے کہا ہے سارے چودہ سو سال پہلے شہر کے لوگ الگ ہو گئے میرا رسول تنہ تنہ ہے لوگوں نے بائی کارٹ کیا ہے ایسے عالم میں اسلام کا کام کرنا آسان نہیں ہے گی راؤنڈ ملتا ہے کھیلنا آسان ہوتا ہے گی راؤنڈ بنا کے کھیلنا بڑا کٹھن کام ہوتا ہے اللہ کا پیغمبر آیا ہے زمانہ مخالفت کیا ہے میرا رسول آیا ہے لوگوں نے بائی کارٹ کیا لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ لوگوں نے کہا اے محمد سنیے آپ تبلیغ چھوڑ دیجئے آپ جو کہیے گا دے دوں گا آپ نشرو اشاد چھوڑ دیجئے جو کہیے گا میں دیمان پورا کروں گا میرے اشاد کروں گا قرآن سے تمہیں پیغام دوں گا اور سب کو ایک پلیٹ فارم پیلا گے پھرا کر دوں گا تبلیغ کرنا میرا کام ہے اور کامیاب کرنا خالی جے کائنات کا اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات اللہ سبحان اللہ جب سب ماحول اچھا ہوتا ہے تو کام کرنا بہت بڑھیا ہوتا ہے اور ماحول مخالف ہو تو کام بڑا دشوار ہوتا ہے میرا نبی آیا سب مخالف ہو گیا اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ایسے وقت میں میرے سرکار نے تبلیغ کیا ہے سبحان اللہ سرکار کی تبلیغ ہو رہی ہے کبھی ابو بکر صدیق آ رہے ہے کبھی عزمت ان گھنی آ رہے ہے تبلیغ بھولا علی شریف حدا رہے سرکار کی تبلیغ ہو رہے ہے کبھی خالد بن والید آ رہے ہے سرکار کی تبلیغ ہو رہے ہے تبلیغ ہوتی جا رہی ہے تعداد اسلام کی بڑھتی جا رہی ہے اللہ السمن میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ بھی کام کرنا چاہتے ہو میں بھی کام کرنا چاہتا ہوں ہمارا میزاج تقابل کا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایر سے حملہ کرے گا تو میں پتھر سے جواب دوں گا میں کہتا ہوں نہیں اسلام کا کام کرنے کے لیے جواب کا میزاج مت رکھو پتھر کھانے کا میزاج رکھو کوئی پتھر بردائے تو تم سہلو انشاءاللہ تمہیں بھی سواب ہوگا اسلام کا کام دی سبحان اللہ میرے سرکار تبلیغ کر رہے ہیں کرتے کرتے اللہ کے پیغمبر جب طائف کی وادی میں گئے جہاں عمرہ کی جماعت تھی مالدار لوگ تھے بڑے رئیس لوگ تھے میرے سرکار پہنچے طائف کے وادی میں رہنے والے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد سرکار نے کہا اے لوگوں میں تمہارے سامنے ایک پیغام نشر کرنا چاہتا ہوں میں تمہیں کس طحفہ دینا چاہتا ہوں اپنی ذمہ داری سے میں آزاد ہونا چاہتا ہوں سب لوگ جمع ہو گئے اس لیے کہ سب کا اعتقاد یہ تھا کہ آپ امین ہیں سب کا اعتقاد یہ تھا کہ آپ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں اب زمانہ جمع ہوا میرے سرکار نے کہا میں ایک بات دل کی عطا گہرائی سے کہنا چاہتا ہوں کیا تم اجازت دیتے ہو لوگوں نے کہا کہ یہ اجازت ہے آپ نے کہا سنو میرے زندگی گزارنے کا مقصد یہ ہے روح سمین پر آنے کا معاملہ یہ ہے کہ میں دینِ اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں اور سن لو تم بھتو کی پوجا کرتے ہو اسے چھوڑ دو پتھر کے سامنے سٹ دیتے ہو اسے چھوڑ دو سورج کی پوجا کرتے ہو اسے چھوڑ دو لوہا کی پوجا کرتے ہو اسے چھوڑ دو اللہ نے میرے جسم میں میرے سر کو بلند کیا ہے اور سب سے کائنات میں بلند خالی کے کائنات ہے تو میرا سر جھکے گا تو رب کی بارگاہ میں جھکے گا میری پیشانی جھکے گی تو خالی کے اکبر کی بارگاہ میں جھکے گی اس لیے لوگوں اب خیروں کو سجدہ نہ کرو سجدہ کرنا ہے تو اپنے مابوک کو سجدہ کرو جو واحد ہے اور تنہا ہے بابا بابا احمد اللہ میرے سرکار نے جب اتنا کہا تاریخ اُلٹیے اُلٹنے کے بعد حالت ایمان میں پہیے ترونے سے آپ کو آزادی نہیں ملے گی اللہ سمجھ بس میرے سرکار نے اتنا کہا ہے ہنگامہ برپا ہوتا ہے شورو کل ہوتا ہے لوگ چیخو پکار کرتے ہیں آخر تم کیسی تبلیغ کرتے ہو محمد اب تم پہ اعتبار میرا نہیں ہے تمہاری بات کو میں نہیں مانگ سکتا اتنا ہی نہیں جب میرے سرکار نے دیکھا کہ لوگ میری بات کو قبول کرنے والے نہیں ہیں اللہ کے پیغمبر بڑھتے ہیں تشریف لانے لگتے ہیں پورے تائف والے میرے سرکار کے مخالف ہو کر جشمن ہو کر تاریخ دیکھو میرے سرکار پہ ایٹا برسایا گیا پتھر کے ٹکرے برسائے گئے راستے میں کھڑا بیچھایا گیا اتنا پتھر میرے سرکار کے جسمیں اتھر پہ پتائف والوں نے مارا ہے کہ تاریخ اُلٹ کر دیکھو میرے سرکار کے جسم لہو لہان ہے خون کا فوارہ بہ رہا ہے اتنا خون گرا اتنا خون گرا کہ میرے سرکار کے جسم رنگین ہو گئے کپڑا رنگین ہو گیا اور میرے سرکار نے جو چوتی پہن رکھی تھی اللہ اسمد وہی وہ چوتا ہے کہ جس کے اندر خون بڑھ گیا میرے سرکار نے پتوہ نہیں کی آپ جب پہنچے اور ایک باغیچہ میں آرام کرنے کا ارادہ کیا ایک صحابی آئے ایک آپ کے چاہنے والے آئے اور کہا ہے اللہ کے پیغمبر آپ کو اتنا لوگوں نے ستایا اتنے پتھر کی برسات آپ کے جسم پہ کی آپ اُن کے لئے پتوہ کر دیجئے آؤ میرے سرکار کی تاریخ دیکھو میرے سرکار فرماتے ہیں وہ ناحل ہے میں اُن کے لئے پتوہ نہیں میں تو اُن کے لئے کروں گا کیوں؟ اس لئے کہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے جو رحمت ہوتا ہے وہ پتوہ نہیں دعا کرتا ہے اور میرے سرکار نے باغیچے میں بیٹھ کر جنہوں نے پتھر مارا تھا پتوہ نہیں دعا کیا کہ مولا جو میرا مخالق ہے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال برماتے ہیں نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت خاندانِ آلہ حضرت خاجہ کا ہندوستان محمدہ کا سنی مسلمان علماءِ اہلِ سنت نعرِ تکبیر نعرِ رسالت سبحان اللہ میں نے پہلے آپ سے کہا اسلام کا کام آسان نہیں ہے اسلام کا کام کرنے کے لئے اگر کوئی پتھر مارے تو آپ اس کا جواب اس کی زیادہ سختی سے مت دیجئے بلکہ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہو کہ تم کو پتھر مارا جائے تو اسلام کے خاطر تم برداش کر لو اسے سہلو تم اسے قبول کر لو تو انشاءاللہ تمہیں سواب ملے گا اب جب بات تبلیغ کیا گئی تو آپ تھوڑا سا ہٹ کر ایک بات اور سڑیے میں نے ایک تاریخ پڑھی ہے اس تاریخ میں میں نے پڑھا ایک صحابی رسول ہے اللہ حزمہ زمانہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت کا ہے اس صحابی کا حال یہ ہے کہ اس صحابی نے اپنی پیٹ کھول کر کسی مقام پر آرام کرنے کا ارادہ کیا عمر فاروق نے اپنے زمانہ خلافت میں دیکھا کہ اس آدمی کی پیٹ پوری داغدار ہے زخم کا نشان نظر آ رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا بدن کٹ جاتا ہے زخم چھوٹ جاتا ہے نشان باقی رہتا ہے زخم نکلتا ہے بدن میں زخم ختم ہو جاتا ہے نشان باقی رہتا ہے عمر فاروق کا زمانہ ہے خلافت کا زمانہ ہے وہ صحابی رسول تنہ تنہا آرام کر رہے ہیں پیٹ آپ کی کھولی ہے عمر فاروق نے دیکھا کہ اس کے پیٹ پر زخم کا نشان لگ رہا ہے عمر فاروق نے اس کو بولایا اور بولانے کے بعد سوال کیا اے اللہ کے رسول کے صحابہ آپ کی پشت کو میں نے دیکھا ہے زخم کا نشان اس میں نظر آ رہا ہے آپ یہ بتائیے کہ یہ نشان کیسا ہے آہستمت تاریخ الٹو جب میرے پیغمبر نے اتنا پوچھا ہے اس صحابی سے تو صحابی نے جواب نہیں دیا بلکہ زارو قطار رونا شروع کیا روتے جا رہے ہیں آسو کا قطرہ گرتا جا رہا ہے اور عمر فاروق پریشان ہوتے جا رہے ہیں یا اللہ ماجرہ کیا ہے میں نے اس سے پوچھا ہے کہ زخم کا نشان کیسا ہے تو ان کو جواب دینی چاہیے لیکن یہ جواب نہیں رو رو کر کچھ نہ کچھ کہنا جا رہے ہیں اب عمر فاروق پریشان ہوتے ہیں اور جلال میں آ کر پوچھتے ہیں اے میرے رسول کے صحابہ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں رونے کی ضرورت کیوں آئی میرا سوال آسان تھا یہ نشان کیسا ہے کہ تم روتے جا رہے ہو وہ صحابی جلال میں آئے اور آنے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول کے صحابہ اے عمر فاروق سنئے اس زخم کے نشان کے بارے میں آپ کا کوششن ہو رہا ہے آپ کا سوال ہو رہا ہے یہ تو وہ نشان ہے کہ جب آپ اسلام کے خلاف تلوار لے کر گھوم رہے تھے تو میں تلوار کو کبھی سینے پہ کھاتا تھا کبھی پشت پہ کھاتا تھا اسلام کو بچاتا تھا رسول کی حفاظت کرتا تھا قرآن کی حفاظت کرتا تھا اسی وقت میں دیر اور بھالے لگے تھے اسی دیر اور بھالے کا نشان میرے پشت پر اب عمر فاروق نے جب سنا تو سننے کے بعد پریشان ہوئے اور پریشان ہونے کے بعد اسے قریب بولایا اور کہا اے میرے رسول کے صحابہ تمہارے جسم میں ایک ایسا نایاب نشان ہے کہ کل فرشتے تم سے سوال کریں گے تو سب سوالوں کا تمہارے جسم کے زخم کا نشان ہی جواب ہو جائے گا یہی جواب ہو جائے گا آؤ مجھے کم سے کم ایک مرتبہ چوم لینے دو اس لیے کہ اس علامت کی وجہ سے انشاءاللہ تم جنت کے حق دار ہو ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوتے ہیں ایک مرتبہ امام صاحب نے آزان دیا اور تکبیر کہہ دیا باپ سمجھتا ہے ماں سمجھتی ہے خاندان اور پورا کمبہ سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا پکا مسلمان ہو گیا ہے کبھی نماز پڑھو کلمہ پڑھنے کی توفیق ملے یا نہ ملے ایک مرتبہ آزان کان میں دیئے امام صاحب نے ایک مرتبہ تکبیر کہی اس کا آپ کا کمبہ سمجھ رہا ہے کہ بڑا پکا مسلمان ہے میرا بیٹا لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہو اب کا اسلام آسان ہے کہ ہمیں وراثت میں مل رہی ہے خاندان میں مل رہا ہے مسلمان میں گھر میں پیدا ہوتے ہیں زمانہ مسلمان کہتا ہے کل جو لوگ مسلمان تھے اسلام کو بچانے کے لیے ایمان کی حفاظت کے لیے کبھی تھا کبھی بھالے کھانا پڑتا تھا کبھی پرچھے کھانا پڑتا تھا کبھی نیزے کھانا پڑتا تھا کہ سب کھا کے اسلام پر قائم رہتے تھے تو اس لیے تو زمانہ اسے صحابی کہتا ہے اور ساری ایک کہتی ہے ابھی روکا وہ زمانے میں بہتر اور جنتی سبحان اللہ کہ انہوں نے اپنے آگ سے رسول کے چہرے کو دیکھا رسول کے روح کی زیارت کی رسول کا دیدار کیا رسول کی تبلیغ کے ذریعے سے وہ سرات مستقیم پر آئے اور تمام پریشانیوں کے بعد اس لائم و دائم رہے میرے شرکان رحمت اللہ سمد کیسے رحمت سب کے لیے رحمت ہم اگر آپ کے گلی سے بوجر جاہیں کوئی ایک کنکڑی ہمارے جسم پھا تو کیا ہم برداشت کر لیں گے نہیں وزن کریں گے تو اس کنکڑی کا وزن کتنا ہے پچیس گرام ہے کی پچاس گرام ہے بھی نہ وزن ہوگا اگر پچیس گرام کی کنکڑی ہے تو جواب پچاس گرام سے ہوگا وہ کنکڑی اگر پچاس گرام کی ہے تو سو گرام سے ہوگا ہم یہی پیغام دیں گے کہ تم اگر اینڈ سے مارو تو ہم جواب پتھر سے دیں گے میں کہتا ہوں یہ طریقہ آپ کا ہے یہ طریقہ ہمارا ہے یہ طریقہ سب کا ہے لیکن محسینِ آزم بانیِ اسلام اللہ کے پیغمبر محبوبِ دودھابوبِ خدا کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی پتھر مارتا تھا تو میرے سرکار دعا دیا کرتے تھے کوئی بددعا کرتا تو میرے سرکار دعا کیا کرتے کوئی خبار دال دیتا تو میرا نبی جھار کر زفر فرما لیا تاریخ بلٹی ہے میرے سرکار کا گزر ہوتا تھا زمانہ جاہلیت کا تھا اس لیے اس زمانے میں ابو جیحل پیدا ہوا گویا کے زمانہ جاہلیت کا تھا اس زمانے میں میرے سرکار گزرتے تھے ایک راستے سے جب گزر ہوتا بڑی مشہور روایت ہے لیکن سرکار رحمت کیسے تھے بس اسی کو سمجھانے کے لیے میں اس روایت کا سہارہ لے رہا ہوں میں جب اس راستے سے گزرتے تو اس راستے میں ایک بڑیہ تھی جو بڑی مضبوط تھی بڑی توانہ تھی اسلام کی سخترین مخالفت کیا کرتی تھی میرے سرکار کے گزر کا وقت جب ہوتا تو بڑیہ گھر میں جھارو جھارو دینے کے بعد گھر میں جتنی گندگی نکلتی جتنے کوڑے کرکٹ نکلتے جتنے گندگی نکلا کرتی بڑیہ اٹھا تو لیتی لیکن باہر نہیں پھیکتی اپنے گھر میں رکھ لیا کرتی حفاظت سے رکھا کلا کے گندگی ہے پھیکنے کی چیز ہے بڑیہ اٹھا رہی ہے گھر ساتھ کر رہی ہے لیکن حفاظت سے رکھ رہی ہے اللہ سمن جب میرے سرکار کے گزر ہوتا بڑیہ اوپر چڑھ جاتی اور چڑھنے کے بعد اسی گردوں خوبار کی ٹکڑی کو میرے سرکار کے جسک میں اتھر پر ڈال دیتی اللہ سمن وہ نبی کی جو محبوب خدا ہے وہ نبی جس کا مقام سب سے بڑا ہے وہ نبی جو بانی اسلام ہے وہ نبی جو رحمتِ عالم ہے میرے سرکار کا اب انداز دیکھو میرے سرکار نے بڑیہ کو گردن اُلٹ کے نہیں بلکہ تاریخ اور روایت سے پتا چلتا ہے میرے سرکار گردوں خوبار کو جھارتی اور جھارنے کے بعد تشریف لے جاتے پھر کل جب گزرنے کا وقت ہوتا بڑکڑکڑ جو جمع رکھتی اس کو اٹھاتی میرے سرکار کے جسمِ ناز پر ڈال دیا کرتی میرے سرکار جھار لیتے یہاں تک کے تواتر کے ساتھ میرے سرکار گزرتے رہے بڑیہ ڈالتی رہی اللہ کے پیغمبر جھارتے رہے جب تیسری روز سرکار گزرے بڑیہ نے ڈال دیا میرے سرکار نے جھار لیا اور جب چوتھی روز گزرنے کا مسئلہ آیا تاریخ ہلٹو روایت سے ذرا اندازہ لو کہ میرے سرکار جب گزر گئے انتظار کر رہے تھے بڑیہ ڈالتی ہے ڈالے گی گردو خوبار سر پر پھیکتی ہے پھیکے گی لیکن تاریخ بتاتی ہے میرے سرکار بڑیہ کے مکان سے آگے چلے گئے لیکن بڑیہ نے آپ کا استقبال گردو خوبار سے نہیں کیا میرے سرکار کچھ آگے پڑھے آگے پڑھنے کے بعد رک گئے سوچنے لگے کہ اللہ ماجرہ کیا ہے کل میں گزرا تھا آج میں گزر گیا ہوں بڑیہ نظر نہیں آ رہی ہے میرے سرکار رک گئے رکنے کے بعد ایک آدمی کا گزر ہوا میرے سرکار نے پوچھا اے بھائی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہا کونسی بات ہے کہا یہاں پر اس مکان میں ایک ضعیفہ رہتی تھی کہا ہاں ضرور رہتی تھی کیا وہ زندہ ہے یا انتقال کر گئی کہا کہ وہ تو زندہ ہے آخر کیوں اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو کہا معاملہ یہ ہے کہ لگاتا آرتے میں گزر رہا تھا بڑیہ گردو خوبار میرے جسم پہ ڈال دیتی تھی میں چلا جاتا تھا کم سے کم بڑیہ کے دل کی حسرت تو پوری ہو جاتی تھی دل کا عرمان تو پورا ہو جاتا تھا دل کو سکون تو ہو جاتا تھا آج میں گزر گیا لیکن بڑیہ نے میرے جسم پہ گردو خوبار نہیں ڈالا ہے اب میں سوچ رہا ہوں یا اللہ اس ضعیفہ کی حالت کیا ہے آخر کونسا مسئلہ در پیش آیا کہ ضعیفہ نے آج میرے جسم پہ گردو خوبار نہیں ڈالا اس انسان نے کہا سنیے جس ضعیفہ کے بارے میں آپ کا کوششن ہو رہا ہے ضعیفہ بیمار ہے اور بس طرح آلالت پر لیٹی ہوئی ہے اللہ کے پیغمبر رکیاتے ہیں اور رک کے ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ کا بندہ اب میں آگے نہیں میں تمہارے ساتھ اس ضعیفہ کے مکان جانے چاہتا ہو کہ جس ضعیفہ کو بس طرح آلالت پر تم نے بتایا ہے میرا دھرم یہ کہتا ہے میرا قانون یہ کہتا ہے کہ ضعیفہ اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت کی جائے اس کا پتہ کیا جائے انجازہ لیا جائے ضعیفہ ہے سلا تم آگے چلو تمہارے ساتھ ساتھ میں ضعیفہ کے مکان جانا چاہتا وہ نوجوان آگے آگے چلا میرے سرکار پیچھے پیچھے جلے اب ضعیفہ کے گھر حاضر ہوئے تو ضعیفہ سوچنے لگی کہ جب میں طاقتور تھی آسا صحیح و سالم تھے جسم میں توان آئی تھی تو بڑھیا سوچنے لگی کہ میں اس پر کورے پڑکڑ ڈالا کرتا تھا میں انہیں ستایا کرتا تھا دنیا کا نظام یہی ہے کہ جب مخالف اور آنا کمزور ہوتے ہیں تو مخالف بدلہ لینا چاہتا ہے لگ یہ رہا ہے کہ محمد ابن عبداللہ اسی تین دن کا بدلہ مجھے لینے آیا ہے بڑھیا گھوڑانے لگی کشمکش کے عالم میں پوچھتی ہے اے بیٹا محمد کہاں آئے ہو بات کیا ہے خیریت ہے تو ادھاللہ کے پیغمبر نے کہا اے بڑھی ماں خیریت کیسے رہے گی تم نحیفو ناتوا ہو کمزور ہو تم بس طرح آرالت پر لیٹی ہو جسے بھی میں تکلیق تمہیں ہوتی ہے احساس مجھے ہوتا ہے میں نے تمہارے بارے میں پوچھا پتا یہ چلا کہ تم بیمار ہو تو میں نے ارادہ کر لیا جب تک ضعیفہ کی اعادت نہیں ہوگی یہاں سے میرا سمر شروع نہیں ہوگا میں ملنے آیا ہو اور تمہارے سے آفن اعادت کے لیے آیا ہو پتا ہو کس حال میں ہے ضعیفہ سوچنے لگی جس کو میں نے اتنا ستایا اتنا پریشان کیا اتنے ظلم کے پہاڑ توڑے اتنا میں نے مخالفت کی آج اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ میرے سامنے ایک دوست بن کر آرہا ہے وہ سامنے ایک سہارہ بن کر آرہا ہے وہ میرے سامنے ایک طاقت بن کر آرہا ہے وہ میرے سامنے اپنا بن کر آرہا ہے ضعیفہ نے کہا بیٹا تمہارا انداز بڑا اچھا ہے تمہارا طریقہ پڑا اچھا ہے تمہاری سوسائیٹی پڑی اچھی ہے تمہارا انداز بہتر ہے اے بیٹا میں نے جو کیا ہے اسے بھول جاؤ اب تمہا ہاتھ بڑھاؤ میں توبہ کر کر تمہارے دھرم کو قبول کرنا چاہتا ہو میرے سرکار نے رحمتِ عالم نے ہاتھ بہایا ضعیفہ نے ہاتھ رکھا توبہ کیا اور کہا بیٹا اپنا کلمہ پڑھاؤ میرے سرکار پڑھتے ہیں لا الہ محمد الرسول اللہ ضعیفہ نے پڑھا اب پڑھتے پڑھتے ضعیفہ کے جسم سے روح پرواز کر گئی یا رسول اللہ زندہ بہت اللہ 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 یا رسول اللہ زندہ بہت پائندہ بہت اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہاں پر کون سی طاقت کام آئی کیا تلوار کی طاقت کام آئی آپ کے آزا کی طاقت کام آئی بھالے اور برچے کی طاقت کام آئی نہیں یہ میرے سرکار کی رحمت تھی جو لوگوں نے مخالفت کی اور میرے سرکار نے رحمت بن کر اس کا جواب دیا اس کا فائدہ کیا ہوا مخالفین نے لنگٹ ڈال دیا اور میرے سرکار کے خیمہ میں جگہ لے دیا ہے تو سبحان اللہ پیغام یہی نشن کرنا چاہتا ہو کہ لوگ تمہیں ستائے تم اسے سہلیا کرو اسلام کا کام کرنا چاہتے ہو تو اسلام کی تبلیغ کرو اور اسلام پہ قائم و دائم مضبوطی کے ساتھ رہنے کا عظم مصمم کرو انشاءاللہ ارادہ اچھا ہوگا تو نتیجہ بھی بڑا پہتر میرے سرکار کو اللہ نے رحمت بنا کرنے جاؤ اور ساری کائنات میں سب سے اوچھا مقام کس کا ہے کس کا مقام سب سے اوچھا ہے میرے سرکار کا ہم اور آپ کے نبی کا وہ نبی جس کا مقام اتنا بلند اتنا اوچھا اتنا آلہ لیکن عمل کتنا کارگر جالتے ہیں اللہ حسین اتنا عمل کارگر اتنا کارگر عمل کہ امتی کو حکم ملے پانچ وقت کی پڑھو اور میرے سرکار پڑھے چھے وقت کی سبحان اللہ آپ کو حکم پانچ وقت پڑھو اور جس کا مقام بلند وہ پڑھے چھے وقت کی سبحان اللہ تو کیا رسول کی محبت نعرہ لگانے میں کیا رسول کی محبت پورو گرام میں آنے سے ہے کیا رسول کی محبت رسول کا نام لینے سے ہے نہیں اگر رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو اور اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہو تو پیغام نشر کیا دا رہا ہے رسول کا طریقہ اپنا طریقہ بنا لو رسول کے عمال کو اپنے عمال بنا لو رسول کی صیرت کو اپنے صیرت بنا لو رسول کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ تمہارا ہوگا تو تم راد رکھو کے کامیاب و کامران میرے سرکار کو نماز سے بڑی محبت تھی کیا تھی بڑی محبت اہم لوگوں کو بڑی الجن موزن صاحب نے آسان دیا جسم کا رونگٹا کھڑا ہو گیا ایک دم کیا کیا جائے اور دیہات میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک آدمی بڑا نہیں ہوگا نماز کے لائق نہیں ہوگا جب تک کمر جھوکے گی نہیں نماز شروع نہیں ہوگی خون کمے گا نہیں نماز شروع نہیں ہوگی آزا نہیں کو ناتوا نہیں ہوگی تو نماز شروع نہیں ہوگی اب آپ یہ بتائیے کیا نماز بڑھے لوگوں پر فرض ہے بڑھوں پر فرض نہیں بلکہ مکلف ہر وہ آدمی ہے جو جوانی سن بلوغیت پر قدم ڈالتا ہے اسے مکلف کہا جاتا ہے اس آدمی کے لئے نماز پڑھنا ضروری ہے فرض ہے اگر وہ آدمی ایک وقت کی نماز اگر مومن کامل ایک اگر مومن چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر قصد بیرات واقع فرماتے ہے جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑا تو اس ایک وقت کے بدلے میں اللہ پات کل میدان محشر میں پچاس سال اسے جہنم کی آگ میں جلائے گا اللہ کتنے کا ڈند ہے یہ ایک دن میں کنٹینیو اگر پانچ وقت ہو گیا لگاتار تو کتنا سال ہوا دھائی سو سال پچاس کو پانچ سے ضرب کیجئے گا تو دھائی سو سال ہو جائے گا دھائی سو سال کو جمع کیجئے تو اس دور کے حساب سے کم سے کم تین چار پچ سے مٹ جائے گا اگ دھائی سال میں باب بھی دادا بھی پڑ دادا بھی لکڑ دادا بھی کتنے دادا کا خاتمہ ہو جائے گا بولیے صرف پانچ وقت کے بدلے میں مسلمانوں تم کو اللہ نے ایمان کی دولت اس لیے نہیں دیا کل تم جہنم کے آگ میں جلو تمہارے ہاگ میں جندری لگائی جائے تمہارے پاؤں میں بیڑیوں کو ڈالا چاہے نہیں آقا سیکھ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میدان محشر میں اتنا بڑا مجمع آقا اس میں ہم غریبوں کو آپ کیسے پہچانیے گا کیسے نشاندہی ہوگی آقا کیسے پہچانیے گا میرا آقا نے کہا میرے پیارے صحابہ مجمع جتنا بڑا بھی ہو جتنے لوگ بھی ہو جو میرا ہوگا میں اسے پہچان جاؤں گا جو ہمارا ہوگا میں پہچان جاؤں گا جو اپنا ہوگا پہچان جاؤں گا صحابی نے کہا آقا کیسے بھجانیے گا آدم سے ایدم تک لوگ ہوں گے آدم کے ماننے والے نوح کے ماننے والے ابراہیم کے ماننے والے حضرت موسیٰ کے ماننے والے عیسیٰ کے ماننے والے تمام امبریہ اکراب رسول اعظام کے ماننے والے کم مجمع ہوگا پہچان کیسے ہوگی تو آقا نے کہا میں پہچان لوں گا سرکار نے کہا سرکار کے صحابی نے کہا حضور کیسے تو آقا نے کہا سنو جو میرا ہوگا اس کے نماز کے آزا جو سمیر پر سٹھتے ہوں گے کلمہ دان مہشر میں وہ تو چمکتے ہوں گے جس کا چمکتا ہوگا میں سمجھ جاؤں گا یہ تو میرا کلمہ پہنے والا ہوگا میں اسے پہچان دوں تو آپ نے انشاء فرمایا لوگو سنو تم وضو کے لئے جن آزا کو دھولوگے کل میدان مہشر میں وہ چمکدار ہوگا روشنی پھوٹے گی تو صحابی نے کہا آقا ہاتھ کو کیوں نہیں سمیت دھولنا چاہیے جس کی ترجمانی قرآن بھی کرتا ہے قرآن بھی پیغام دیتا ہے تو آقا نے کہا ہاں کیونی سمیت دھولنی چاہیے کہ آقا ہاتھ کتنا چمکے گا تو میرے سرکار نے فرمایا جتنا دھولوگے اتنا چمکے گا تو صحابی نے کہ آقا اگر میں اس سے زیادہ دھولو تو آقا نے کہا تو آقا جتنے دھولے ہوں گے اتنے چمک دان نظر آئیں گے تو سبحان اللہ سبحان اللہ پیغام یہی نشر رحمت عالم کے مجلس اور جلسے سے میں یہی پیغام دینا چاہتا ہو اے رسول سے محبت کرنے والو رسول کی صیرت کو اپنی صیرت بدھالو رسول کے طریقہ کو اپنا طریقہ بنالو رسول کے انداز کو اپنا انداز بنالو ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنالو انشاءاللہ تم کامیاب ہو ہم کامران ہیں ہم ہم کنار کامیابی سے ہوتے نظر آئیں گے یہ تو میرے سرکار کا احسان ہے فضل عظیم ہے ان کا کرم ہے کہ میرے سرکار نے اس زندگی کو پسند کیا اس دنیا کو پسند کیا ورنہ میرے سرکار جہاں چاہتے وہی رہ جاتے شائر کہتا ہے وہ عالم کی رحمت ہے جہاں چاہے وہ عالم کی رحمت ہے جہاں چاہے رہ جائے وہ عالم کی رحمت ہے جہاں چاہے یہ رہ جائے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا یہ ان کی مہربانی ہے یہ عالم پسند آیا یہ میرے سرکار کا قرم ہے کہ میرے سرکار نے اس زندگی کو پسند کیا اس دنیا کو پسند کیا اس لیے لوگو یہی پیغام کہ جو لوگ اب تک نماز سے دور ہے رحمت عالم کانفرنس کے پروگرام سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ نماز کی محبت کو اپنے سینے میں اتار لو اور نماز پڑھ کر دیکھو مزہ کتنا آتا ہے جب ٹھوکر لگتی ہے پریشانی آتی ہے ماملہ علستہ ہے مولانا بتاتے ہیں کہ نماز پڑھ یہ دعا قبول ہوگی تو کوئی جاہل سمجھتا ہے کہ اب تو ہم تھپ چکے ہیں نماز پڑھیں گے تو اللہ دعا قبول کرے گا بس پہنچا مسجد میں ایک وقت پڑھا دو مینٹ میں اور دعا کیا پانچ منٹ تک دعا جلدی قبول ہو پھر دوسرے وقت کیا نماز پڑھا پانچ منٹ تک دعا کیا دس منٹ تک دعا یہاں تک دو چار دن پڑی پابندی سے نماز پڑھا اور دیکھا کہ دعا کر رہے ہے کچھ نہیں نظر آ رہا ہے لگتا ہے مولانا صاحب نے ہم پو تھگ لیا بے وقوب بنا لیا اس لیے اب ہم ایسا کام نہیں کریں گے توبہ استغفر اللہ لا حول ولا قووط اللہ بللہ اللہ 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 نماز دعا کی مقبولیت کے لیے نہیں بلکہ نماز تو اللہ کی رضا کا سامان ہے خدا کے خسردی کا سامان ہے رسول کے آنکھوں کے تھندک پہنچانے کا سامان ہے تم نماز پڑو میرے آقا کو آنکھوں کو تھندک پہنچے گی میرے سرکار فرماتے ہے میرا جلم میں آقا فرماتے ہے میری میرا خدا کو دیکھنا اور تمہاری میرا اپنے سر کو سجدے میں رکھ دینا اس لیے برادران ملت اسلامیہ پیغام یہ کہ خدا کے واسطے میٹرک کا جب فارم بھرے گا اسی دن سے continue up to ڈیٹ فارم بھرا کام شروع پچ وقت کبھی ناگا نہیں آئی امتحان دیکھ آیا تھوڑا سا نرب آیا کہ دور آپ تو ہوئیے گیا ہے ریزلٹ ہی باقی پھر بھی کچھ تور مرور کے کھیچا جہاں ریزلٹ نکلا کہانی خطب سوچا کہ اب کیا ہے نماز ہم نے امتحان کے لئے پڑھا تھا کہ ہمیشہ کے لئے پڑھا تھا جتنا دن کا کام تھا میری نماز ہو گئی لا حول ولا قوت الا باللہ حل علیق العظیم نماز پڑھئے مال میں برکت ہوگی نماز پڑھئے رنگ جو علم سے آزادی ہوگی نماز پڑھئے عمر دراز ہوگی نماز پڑھئے چہرہ بارونق ہوگا نماز پڑھئے اچھے کہلائیے گا نماز پڑھئے روح آسانی سے نکل جائے گی نماز پڑھئے قبر میں آپ کا استقبال ہوگا نماز پڑھئے کل میدان مہچر میں رسول اللہ کی شفاعت حاصل ہوگی نماز پڑھئے گا یہاں بھی مقام بڑھے گا وہاں بھی مقام پڑھے گا اللہ پاک ہم سب مومن کو نماز کی توفیق اللہ فرمائے کہیے آمین اب بتائیے کہ آپ لوگ نماز پڑھئے گا کہیے نماز انشاءاللہ اتنا دیل کے بعد بھی آپ لوگ حساب کتاب کر رہے ہیں کیا حساب پڑھئے گا کہیے انشاءاللہ پڑھے گی اچھا کام کی آدمی نیت کرتا ہے کیلو میٹر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اچھے کام کی نیت کیجئے ثواب اٹھنے لگے گا اس لیے آپ ارادہ بھی کیجئے اور اعلان بھی کیجئے کہ میں رحمت عالم کے پرگرام میں یہ عظم مسمم کرتا ہو کہ انشاءاللہ میں کل سے نماز پڑھوں گا کہیے انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائے نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین توبہ استغفر اللہ رب من کل زنب و اتوب علی حق لا الہ الا اللہ آپ لوگ بڑھئے زور سے حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ حضرات آپ سن رہے ہیں رزوی نیٹورگ انٹرنیشنل اسلامی ویب سائب بفیز روحانی حضرت اللہ ومولانا الہاج الشاہ حسین احمد رزوی رحمت اللہ تعالی علی نشر کیا جاتا ہے جہاں علماء اہل سنت بریلوی کے بیانات شورہ اکرام کی ناتیں اپلوڈ ہوتی ہیں یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی پر رحم یہاں اپلوڈ ہوت تو ہم سے ہم سے اپلوڈ کریں الہاج شیخ سجاد حسین رزوی واتس اپ نمبر 0 7 8 5 7 4 4 1 16 5 5 5 7